اسلام علیکم سٹوڈینٹ ویڈیو سیریز اس ویڈیو میں ہم فیوچر ویلیو اور پریزنٹ ویلیو کی سنگل امونٹ کے تھیوری کو کانسٹر کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کی ورڈز کے لیے سے اچھا اب ایکزیم میں سوال فیوچر ویلیو کا بھی ہو سکتا ہے ایکزیم میں سوال پریزنٹ ویلیو کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو how to identify this پہلا بھی اس کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم فیوچر ویلیو کو کور کر رہے ہوں گے امونٹ کو کور کر رہے ہوں گے دیکھیں انفرمیشن کچھ بھی ہو اس انفرمیشن کی بیسس پر آپ کو معلوم ہے اگر کوشن میں کہہ رہا ہے you invested now ٹھیک ہے اور امونٹ گیون ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب آپ کو be گیون ہے پرنسپل گیون ہے پرنسپل گیون ہے ٹھیک ہے اور آپ سے اگر یہ پوچھا ہے کہ what will be amount تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے کیا ہے فیوچر ویلیو معلوم کر دی ہے but what if how much what now کا word invest کرے what you invested now یعنی اس پہ کوشن مارک ہو اور فیوچر گیون ہو تو اس کا مطلب وہ کس میں آ جائے گا present value example دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ you invest 85,000 now 85,000 now invest کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے پاس now given ہے اور کیا معلوم کرنا ہے آپ کو معلوم کرنا ہے فیوچر ویلیو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے کہ اگر ہم okay yes future now والی اور present value کے کوشن کی بات کرتے تو کیا پوچھا ہے what you have invest now what you now to receive کے پچاس آفٹر کے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا present value کا تو دونوں کے فارمولاز وغیرہ کیسے ہیں ان کو بالی بالی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہاں future value والی situation کو کور کریں گے جیسے کہ یہ ہمارے سامنے کوشن موجود ہے اس کوشن میں اب ہم بات کرتے ہیں تو yes کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ invest data پہلے آپ کو organize کرنا ہے data organize کرنا ہے کہ invest now now given ہے تو پی given ہے 85,000 ٹھیک ہے how much after یعنی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے صحیح amount بالوم کرنی ہے n کتنا ہے sir n دے رہا ہے 12 years ٹھیک ہے اور rate کتنا دے رہا ہے sir 10% دے رہا ہے اچھا compounded annually دے رہا ہے تو m1 ہی ہوگا لیکن ہم اس کو normal بھی show کر سکتے ہیں تو اب solution آپ کے پاس کیا تھا solution کے لیے a is equal to p into 1 plus r raised to the power n ٹھیک ہے اگر compounded annually ہے تو یہ کر سکتے ہیں یاد ہوگا یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا situation تھی yes here it is کہ compounded annually کے لیے یہ ہے compounded multiple compounding یعنی semi-annually ہوتا تو ہم m کرتے لیکن اگر میں ادھر بھی m کو 1 رکھ کے divide کروں اور m سے multiply کروں اگر m1 ہوگا تو کیا اس فارمولے میں کوئی فرق آئے گا نہیں فرق آئے گا یہ اور یہ same ہی رہے گا so let's put values in this question ٹھیک ہے تو a معلوم کرنا ہے b ہے 85,000 1 rate کتنا ہے 10% ہے تو plus 0.1 اور power کتنی آ جائے گی 12 کی اس کا مطلب 85,000 into 1.1 کے اوپر power کیا آگئی 12 کی power آگئی اور calculator آپ کے سامنے موجود ہے 1.1 کے اوپر صرف power لگاتی کتنی لگاتی 12 کی تو سر یہ آ رہا ہے 3.138 اچھا اب اس کی trick کیا ہے کہ point کے بعد کتنی رکھتے ہیں تو 3.138 point کے بعد 3 i will suggest کہ جتنے ڈیجٹس ہونا جتنے ڈیجٹس ہوں principle پہ point کے بعد اتنے ڈیجٹس ضرور لکھیں تو 5,4,2 تک لکھ سکتے ہیں round off کرنا چاہے کر سکتے ہیں سے کوئی فرق نہیں پڑھتا 85,000 اچھا ایک اور چیز لکھیں یہ لیکن calculator میں پورا ہی رہنے تھے اور اس کو multiply کر دیں کس سے multiply کر دیں 85,000 جو مونٹ ہے تو 2,66,766 ٹھیک ہے point کے بعد اب دو تو a is equal to 2,66,766.41 اچھا یہ آپ کا answer ہے لیکن best ہے کہ یہ sentence میں لکھیں if we invest یہ final answer بہتر ہے گا rupees 85,000 now we will get rupees 2,66,766.41 after 12 years 8,10% ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر answer ہے لیکن examiner اس کو correct کر دے گا اس کو بھی correct کر دے گا ٹھیک ہے اس لیٹس اس کی ایک اور example ہم cover کرتے ہیں اور اگلی example کیا ہے اس میں میں multiple compounding کی بات کر رہا ہوں یعنی آپ کو یہی discuss کیا تھا کہ data میں ہو سکتا ہے simple interest ہو ہو سکتا ہے compound interest ہو ہو سکتا ہے multiple compounding ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے information سے پہچاننا ہے باقی present and future value کر سکتے ہیں اب کیا کر رہے ہیں data if you invested 55,000 now 5,50,000 how much would you have after 20 years n ہو گیا 20 rate ہو گیا اثر 8% جس کو آپ direct 0.08 لکھ سکتے ہیں اچھا compounded کیا گیا یہاں پر دے رہا ہے اثر semi-anvally یعنی m کتنا ہو گیا semi-anvally 2 ٹھیک ہے semi-anvally لکھ دینا بہتر ہے اچھا معلوم کیا کرنا ہے اثر of course a معلوم کرنا ہے how much after ٹھیک ہے a معلوم کرنا ہے solution pointer سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو i hope maturity کو آ گیا ہوگا a is equal to p into 1 plus r کے اوپر m سے ڈیوائیڈ کریں گے اور n کو m سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو p آ گیا 5,50,000 1 plus rate 0.08 8% divided by m کیا ہو گیا 2 n کتنے ہیں 20 years اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 5,50,000 into 1.04 یہ calculator سے آپ کو solve کر دیں انہا چاہئے manually بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب 40 کی پاور لگانی ہے تو یہ 5,50,000 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1.04 کے اوپر اچھا students یہ غلطی کرتے ہیں اس کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یہ غلط ہیں تیزی سے غلطی سے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پاور لگانی ہے ملٹیپلائی نہیں کرنا پاور لگانی ہے 40 کی سر یہ آ رہا ہے 4.8 اچھا اب میں کہوں گا اگر ڈیجٹ ٹانس ایک پوائنٹ کے ہو جتنے 0 نظر آئے اتنی رقم ضرور لکھنی ہے جتنے 0 نظر آئے تو پوائنٹ کے بعد راؤنڈ آف کرتے ہیں 4 پوائنٹ سر کیا تھا 4.8010 پوائنٹ 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 8010 پوائنٹ کے بعد میں نے پانچ نمبر بھی لکھ دیئے اس کو اگر میں کیلکولیٹر سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں سر پانچ لاک پچاس ہزار سے سر چھپیس لاک چالیس ہزار پانچ سو ایک سٹھ تو اس کا مطلب یہ کیا آیا چھپیس لاک چالیس ہزار پانچ سو ایک سٹھ ٹھیک ہے یعنی بیس سال کے بعد وہ رقم کتنی ہو جائے گی اتنی we will get ٹوائنٹی سکس لاک ٹوائنٹی سکس لاک ٹوائنٹی سکس لاک ٹوائنٹی سکسٹی ون روپیز آفٹر ٹوائنٹی ایرز اچھا یہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے باکس بنا لیں جو بھی کر دیں اچھا اب اگر یہ آگئی ہے تو اگلا سوال یہ آپ خود کر سکتے ہیں اس میں کمپاؤنٹیٹ منھلی ہے ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے سہیے ویڈیو پاؤز کریں اور ویڈیو پاؤز کرنے کے بعد اس کو خود سے سالو کریں میں ڈیٹا لکھ رہا ہوں ٹوائنٹی ٹھاوزن ناولاک روپے ٹوائنٹی ایرز ٹھیک ہے ریٹ ہے نائن پرسنٹ یعنی 0.09 اور ایم ہے ٹوائنٹی کیونکہ منھلی کی بات کر رہا ہے تو آپ کو کیا معلوم کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے سولیشن میں ویلیوز فیڈ کریں آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ کر سکتے ہوں کہ ویڈیو پاوس کریں میں ڈائرک اس کا ویلیوز فیڈ کر کے آنسر لکھ رہا ہوں آپ یہ بھی پاوس کر کے سالو کریں کیلکولیٹر سے اور تین اس کے بعد آپ یہاں سے آنسر میچ کر لیجئے گا ریزیوم کر کے گلوپ صحیح ہے تو کیا آنسر آتا ہے میں ڈائرک فارمولے کے لیے سے ویلیوز فیڈ کر لیتے ہیں کہ a is equal to 9 لاک into 1.09 sorry 1 point yes here it is 1 point 1 plus 0.09 divide by 12 اور 15 multiply by 12 تو یہ ہو گیا 9 لاک into سب سے پہلے 5 point 0.09 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 12 سے تو سر یہ آرہا ہے اس کا مطلب 1 point 0.075 اور power 180 کی آگئی plus 1 اس کے اوپر power لگاتی 180 کی تو سر یہ آگیا 3 point 3 gate 0 4 9 لاک 3 point 8 3 8 0 4 اس کو multiply کر دیتے ہیں ہم کس سے multiply کر دیتے ہیں 9 لاک سے تو آپ کے پاس 34 لاک 54 239 34 45 238 9 یعنی اتنی رقم ہو جائے گی آپ کے پاس بھی یہی آنسر آنا چاہیے چاہیے سو تیرس آل فور دیس ویڈیو اگلی ویڈیو کے انگیس ویڈیو میں ہم نے فیچر ویلی اماؤنٹ کیسے کور کریں گے سنگل اماؤنٹ ان میں ستے بات اگلی ویڈیو کے اندار ہم پریزنٹ ویلی اس کو کور کریں گے